اسلام علیکم ہمارا آج کا انمان اسلامی اور پاکستانی ثقافت ثقافت کسی بھی معاشرے میں مجود ان رسوم و رواج اور اقتدار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جن پر اس کے تمام افراد مشترکہ طور پر عمل کرتے ہیں قوموں کی پہچان ثقافت سے ہوتی ہے ہر قوم کی الگ ثقافت ہوتی ہے اور ہر قوم میں اپنی ثقافت کو رائج کرنے اور اسے پروان چڑھانے کا طریقہ مختلف رہا ہے قوم اور معاشرے کی ثقافت اور اقتدار کو فروغ دینے کے لیے فلم کو ایک اہم ذریعہ قرار دیا جاتا ہے اس لیے گزشتہ تین دہائیوں سے تیزی کے ساتھ مغربی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ انڈین کلچر کو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے پاکستانیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب خیر مسلم اپنا کلچر یا فیشن مرد و خواتین میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو بہ آسانی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چاہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہو یا نہ آتا ہو اگر ایک قوم اپنے افکار نظریات کو بھلا بیٹھے تو دوسرے کے افکار و نظریات اس قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستانیوں نے اپنی ثقافت کو چھوڑ کر جدیدیت کے نام پر یورپی ثقافت اور ان کے رہن سہن اور طور طریقوں کو گلے لگایا اور اپنی پہچان کو بھلا دیا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی قوم ذہنی طور پر یورپ کی مکمل غلام بن چکی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی قوم تیار کی جا رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں علام اقبال اور قائد عظم کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہوگی ہمارے تعلیمی اداروں میں یورپی افکار و نظریات کی آکاسی نظر آتی ہے پاکستانی قوم کو جدیدیت کے نام پر ذہنی مرتد بنایا جا رہا ہے ہماری قوم ذہنی انحطات کا شکار ہو چکی ہے ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں ہماری فکر و ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ چین لی گئی ہیں ہمارے اندر قیادت کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے ہماری سوچوں پر مغربیت کا غلبہ ہے یہ سب اسلامی اقتدار اور ثقافت کو خیر بات کہنے کا دتیجہ ہے جب تک مسلمانوں نے اپنی پہچان قائم رکھی اپنے اسلامی افکار و نظریات پر ڈٹے رہے اور اسلامی ثقافت کو اپنا اور نہ بچھونا بنائے رکھا تو پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی اور دنیا کے کونے کونے میں ان کی علمیت کا ڈنکہ بچتا رہا آج بھی یورپ کی لائبریو میں مسلمانوں کا علمی سرمایہ مجود ہے جس سے وہ استفادہ کرنے کے لیے بقائدہ خصوصی ٹیمیں بنائی گئی ہیں ایک وقت تا کہ یہ سب کچھ ہمارا تھا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اسلام کی علمی میراز کو پلیٹ میں رکھ کر یورپ کے حوالے کر دیا آج یورپ اسی سے استفادہ کر کے پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے پاکستانی ثقافت اور روایت میں ڈھلنے کی پرزور کوشش کر رہا ہے حکومتی سطح پر اسلامی اور پاکستانی ثقافت کے حیاء کا تصور بھی ناممکن ہے کیونکہ نئی حکومت زیادہ سے زیادہ سینما گھر بنا کر فلموں اور ڈراموں کے ذریعے ثقافت اور اقتدار کو فروغ دینے کے در پر ہے اور یہ بات تو واضح ہے کہ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے منتقل ہونے والی ثقافت اسلامی یا پاکستانی ہرگز نہیں ہو سکتی پاکستان میں مکمل طور پر مغربی اور انڈین ثقافت کو فروغ دینے کی کوشش کی جاری ہے فلموں کے ذریعے بے حیائی اور ڈراموں کے ذریعے روشن خیالی اور بد اخلاقی کا سبق دیا جارہا ہے ڈراموں میں ماں بیٹی کی آپس میں نفرتیں بیوی کا شوہر سے بدتمیزی کا انداز اور شوہر کا بیوی کو مارنے کی کیفیت ساس بہو کے جھگڑے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا قریب رشتہ داروں سے غیر مناسب رویہ باپ بیٹے کی لڑائی اور اس طرح کی دیگر بد اخلاقیاں خصوصی طور پر دکھائی جاتی ہے جو کہ نہیں دکھانی چاہیئے تھی ستم ذرفی یہ ہے کہ یہ سب دکھانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کیوں پیش آیا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں ڈراموں میں کوئی نئی چیز نہیں بلکہ معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کی اکاسی کی جاتی ہے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا بھی معاشرے میں نہیں ہوتا جتنا کہ یہ دکھایا جاتا ہے مطلب یا تو آپ جو معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یہاں سے دیکھ دیکھ کے سیکھتے جائیں اور اس طرح آپ کرتے جائیں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہو جلکہ ان کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹے ہیں جن میں میاں بیوی اور ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں اگر چند گھروں میں لڑائی جھگڑے کے واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو ڈراموں کے انداز میں پیش کر کے پوری قوم کو دکھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر چند گھروں میں ایسے مسائل ہوئے ہیں تو انہیں ڈرامائی انداز میں ان مسائل کا حل پیش کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنے گھروں کو امن کا گہوار بنا سکیں اور سکون کے زندگی بسر کر سکیں قیام پاکستان سے پہلے بھی مسلمان ہندووں کی ثقافت میں ڈھلے جا رہے تھے اور ان کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اس لیے قیام پاکستان کے مقاصد میں یہ مقصد بھی شامل تھا کہ اسلامی اقتدار و روایت کو فروخت دیا جائے گا لیکن بدقسمتی سے یہ مقصد صرف ایک خواب ہی رہا اور تعبیر نہ ہو سکا پاکستانی ثقافت دراصل اسلامی ثقافت کی عقاسی ہے اور پاکستانی ثقافت کا اپنا خصوصی مزاج ہے جو کسی دوسری اقوام سے ممتاز کرتا ہے پاکستانی ثقافت کی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان ہے پاکستانی ثقافت کا فروغ یقینی طور پر انتہائی ضروری ہے پاکستانی ثقافت کا فروغ ریلو تربیت سے ہوگا جب تک والدین گھروں میں اپنے بچوں کو اخلاقیات اور شرم و حیاء کا درست نہیں دیں گے انہیں برائیوں سے دور رہنے کی تلقی نہیں کریں گے تو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم عطا کریں اور ہم اپنی اسلامی ثقافت کو قائم رکھیں اور اس پر ہی عمل کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پر عمل کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ